ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے اونچے دردے کے صحابی ہیں آج میرے پیارے دوستو ہم اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو تابین کی زندگی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا بڑا عجیب و غریب عالم تھا میرے پیارے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہے کہ انبیاء کرام میں سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تمام امت میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہماری ماں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ابو بکر کی لادلی بیٹی ہے حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے آسمان پر ستارے نکلے ہوئے ہیں آسمان پر ستارے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میرے محبوب اتنی کسی کے نکیہ ہوگی جتنی آسمان کے ستارے ہیں اتنی کسی کی نکیہ ہوگی جتنی آسمان کے ستارے ہیں ہمارے آقا نے فرمایا کہ عائشہ عمر فاروق کی نکیہ اس سے بھی زیادہ ہے عائشہ عمر فاروق کی نکیہ اس سے بھی زیادہ ہے حضرت عائشہ فرما دی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی میرے اببہ کا نام لیں گے پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے اببہ کا کیا مقام ہے میرے اببہ کا کیا مقام ہے ہمارے آقا نے فرمایا کہ عائشہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی نکیہ ایک طرف ہو اور تیرے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تین گھار کی جو میرے سات رات گزاری ہے وہ ساری نکیہ ایک طرف تو کتنا اوچھا مقام ہے یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول سے محبت بڑی عجیب و گریب تھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں بیان فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام مجھ پر بھی آزمائش آنے والی ہے ایک رات مجھ پر ایسی آئے گی سننا میرے دوستو اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے درمیان میں فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اکرام مجھ پر ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ اس وقت مجھے پانی کی ضرورت پڑے گی پانی کی مجھے ضرورت ہوگی لیکن مجھے پانی نہیں ملے گا آگ کی ضرورت ہوگی لیکن مجھے آگ نہیں ملے گی میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول نے یہ بات تو کئی عرصے پہلے فرمائی تھی کئی دن پہلے فرمائی تھی ایک رات ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں پانی کی ضرورت پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ کی ضرورت پڑی اللہ کے رسول پانی اور آگ کو لینے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے ابو بکر ایک ہاتھ میں پانی لیے کھڑے ہیں اور ایک ہاتھ میں آگ لیے کھڑے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے اس رات پانی کی ضرورت پڑے گی تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے اس رات میں آپ کی ضرورت پڑے گی میرے پیارے دوستوں ابو بکر صدیق کا جواب سنو اللہ کے رسول جس دن آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان میں یہ بات کہی تھی اسی دن سے لے کر آج تک میں آپ کی گھر کے باہر رات کو پوری رات کھڑا رہتا ہوں کہ میرے محبوب کو معلوم نہیں کس وقت پر آپ کی ضرورت پڑ جائے میرے محبوب کو معلوم نہیں کس وقت پانی کی ضرورت پڑ جائے اور میرے محبوب پریشان نہ ہو جائے میرے دوستوں دعا کرو اللہ ہمیں ایسا محبت کا جذبہ نصیب فرمائے اور میرے پیارے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی بنائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا مکہ والوں نے آپ کی باتیں سننے سے انکار کر دیا اللہ کے رسول کو حجرت کی اجازت ملی اللہ کے رسول مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو خبر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دی کہ ابو بکر ایک رات آئے گی جس میں اللہ کی طرف سے حجرت کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے حجرت کا حکم ہے اس رات میں میں آپ کو آپ کے گھر کی طرف بلانے کے لیے آؤں گا ہم ساتھ میں چلیں گے میرے پیارے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کئی دن پہلے فرمائی تھی لیکن وہ موقع آیا کہ حجرت کی رات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر آئے ہیں ارے میرے پیارے دوستو ابو بکر صدیق کا مقام تو دیکھو کتنا اچھا مقام ہے صحابہ اکرام حضور کے گھر پر تشریف لاتے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہے حضور خود ابو بکر کے گھر پر تشریف لے گئے ہیں تو میرے پیارے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں اللہ کے رسول نے دروازہ کھٹ کھٹایا ابو بکر صدیق ایسے گھر میں سے دوڑے ہوئے باہر آئے جیسے سوئے ہی نہیں تھے ایسے دوڑے ہوئے گھر میں سے باہر آئے جیسے سوئے ہی نہیں تھے اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا نیند نہیں آئی کیا سوئے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنو اللہ کے رسول جس دن آپ نے ہجرت کی مجھے خبر دی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے والا ہے اس دن سے لے کر آج کی رات تک میں کبھی سویا نہیں اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو اپنے گھر پر بلانے کے لیے آؤں گا یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ابو بکر میں آپ کو بلانے کے لیے آؤں گا تو اللہ کے رسول آپ کو بلانے میں اور آپ کو جگانے میں مجھے آپ جگاتے آپ کو تکلیف پوچھتی یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے یہ تکلیف مجھ سے گوارہ نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے اس دن سے لے کر آج کی رات تک میں کبھی سو جائی نہیں ہوں تو میرے پیارے دوستو کہو انشاءاللہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ اسی میں نجات ہے